نمشکر ساتھیو سواگت آپ کے اپنے یوٹیوب چینل میں اس ویڈیو میں ہم تلسی داس کے جیون اور ان کی رشناؤں کے ساتھ سمجھد ویڈیو لے کر آئے ہیں تیس پہتی مہتپن پرشن بہت بھی کلپی پرشن ہونے والے ہیں اور جو جسی نیٹ اور ہندی ماسٹر کیڈر کے پرکشات دونوں کے لئے ہی جب ویڈیو لابدک سے دھونے والی آپ کے لئے تو اس ویڈیو کو آپ ان تک جرور دیکھئے گا تو ساتھیو ہمارا آج کا پہلا پرشن ہے تلسی داس نے اپنی کس پستک کو بید پران اور شاشتروں کا ساروان ہے بہت ایمپورٹن پرشن ہے ساتھیو اپشن اس پرکار سے ہیں وربیروائن پارواتی منگل رام للا نحشو یا ویراغی سندیپنی تو ساتھیو سہی اترائے گا ویراغی سندیپنی دوسرا پرشن ہے ہمارے سامنے تلسی داس کی رچنہ پارواتی منگل میں کالی داس کی کس رچنہ کا آدھار ہے تو ساتھیو آپ کو بتا دوں کہ کمہار سامنے تلسی داس کی رچنہ پارواتی منگل کا جو کثا بستو ہے کثانک ہے یہ اسی کالی داس کی پستک کے آدھار پر رچا گیا ہے تو ہمارا اگلا پرشن ہے ساتھیو تیسرا پرشن دیکھتے ہیں یہ پرشن بھی کافی اپورٹن ہے تلسی داس کی رچنہ گیتا والی سے سماندھت نیملیت کون سا مت صحیح نہیں ہے تو اپشن پڑھ لیتے ہیں ساتھیو چار مت دیئے گئے ہیں چار مت دیئے گئے ہیں اور کوٹ جو ہے اس کا صحیح کوٹ نیچے دیا گیا ہے تو پہلے جو مت پڑھ لیتے ہیں اس کی برد باشا برد ہے اور مکتک پرگیت ہے تو ساتھیو دیکھ لیتے ہیں اگلا مت کیا ہے تین سو تیس اس میں شند ہے اور جو ساتھ کانڈوں میں بیوکت ہیں ہم گیتا والی رچنہ کی بات کر رہے ہیں ساتھیو تلسی داس کی جو ہے اگلا تیسرا مت ہے رام کتھا پر ادھارت ہونے کے بابجود اس میں گیتا والی کے سفٹ گیت بھی ہیں اور چوتھا ہے ماتا پرسات گھوکت نے اس رچنہ کا سمیش 1653 سمبت مانا ہے تو ساتھیو چار مت ہم نے پڑھ دیئے تو جو صحیح کوٹ آئے گا ہم دیکھ لیتے ہیں کون سو آپشن صحیح آئے گا تو دیکھ لیتے ہیں جو کوٹ ہیں صحیح کوٹ کیا ہے دیکھ لیتے ہیں پہلا آپشن جو دوسرا پہلا اور دوسرا پہلا دوسرا تیسرا صحیح ہے پھر آتا ہے تیسرا نمبر پر کیول ایک پھر چوتھ نمبر پر آتا ہے پہلا دوسرا تیسرا اور چوتھا تو ساتھیو جو آپشن چوتھا بلکل صحیح ہے پہلا مت دوسرا مت تیسرا مت چوتھا مت چاروں ہی بلکل صحیح ہیں ساتھیو ہمارے پاس آج کا چوتھا پرشن جو ہے نیملک میں سے کون سا لوچک دوسی داس کو سمارت بیشنم مانتا ہے ساتھیو بہت ایپورٹن پرشن ہے سمارت بیشنم ناگیندر رامچندر شکل ہزاری پرشن دویدی رام بلا سرما تو ساتھیو دوسرا بکل بلکل صحیح ہے رامچندر شکل نے مانا ہے تولسی داس کو سمارت بیشنم ٹھیک ہے ابھی ہمارے پاس جو ہے پانچمہ پرشن ہے اس کو دیکھ لیتے ہیں بینی مادد داس مہاتمہ رگوبر داس شیف سینگ سینگر رام گولام دویدی اچارے رامچندر شکل کے انسار تولسی داس کا جنم ستھان کون سا ہے سیہی آگرہ راجاپور یا جھانسی تو ساتھیو راجاپور مانا جاتا ہے ٹھیک ہے راجاپور ان بیدوانوں کے انسار ان سبھی بیدوانوں کے انسار راجاپور تولسی داس کا جنم ستھان ہے ٹھیک ہے ابھی ہم چلتے ہیں اگلے پرشن پر شٹھا پرشن ہمارے سامنے تولسی داس کو ہندی کا یاتی ہے کبھی کس علوسک نہ مانا ہے ساتھیو بہت امپورٹر پرشن ہے رام بلا شرما رام چندر شکل اور ناگیندر ساتھیو پہلا اپشن بلکل صحیح ہے رام بلا شرما نے مانا ہے اگلے پرشن پر چلتے ہیں ہم تولسی داس کی بھکتی کس پرکار کی ہے ساتھیو بھکتی کی جو پرکار ہیں ٹائپ ہیں آپ کو بتا دوں نو پرکار کے ٹائپ ہیں کسی اور اگلی ویڈیو میں ہم نو پرکار کی بھکتی کو ہم جرور ڈسکس کریں گے آپ کے ساتھ تو فیلہ چار بھکتیوں کے نام جہاں پر بھکتی کے پرکار کے نام جہاں پر دیئے گے ہیں نیچے این اوپشن میں تو سی داس کی بھکتی کس پرکار کی ہے داسیو بھاگ مدوری بھاگ سکھے بھاگ جا کیرتن بھاگ تو ساتھیو آپ کو بتا دوں داسیو بھاگ کی ہے ٹھیک ہے اپنے اس دیو رام چندر جو ان کی بھکتی ہے وہ داسیو بھاگ کی ہے تو اگلہ پرشن ہے آٹھا پرشن رام چندر شکل نے توسی داس کی کس رچنہ کو لوک منگل کی سادنہ بستہ کہا ہے بہت ہی امپورٹن پرشن ہے ساتھیو قویتہ والی دوہ والی رام چریت مانس جب انہیں پتر کا ساتھیو رام چریت مانس کو مانا ہے نوہ پرشن ہے ہمارے پاس آج کا انوپراس کا بادشاہ انوپراس کا بادشاہ تولسی داس کو کس نے کہا بہت ہی امپورٹن پرشن ہے ساتھیو رام چندر شکل رام بلا شرما ہیاری پر ساتھ ویدی جرنہ گیندر ساتھیو رام بلا ماف کری گا رام چندر شکل نے مانا ہے انوپراس کا بادشاہ کہا ہے تولسی داس کو ابھی ہمارے پاس دس ماں پرشن ہے آج کا تولسی کی سمپورن کابی سمنوے کی برات چیشٹہ جائمت کس نے دیا ہے تولسی کا سمپورن کابی سمنوے سمنوے کی برات چیشٹہ ہے جائمت کس نے مت دیا ہے رام چندر شکل نا گیندر ہیاری پر ساتھ ویدی یا رام بلا شرما ساتھیو جی مر جو دیا ہے وہ ہیاری پر ساتھ ویدی نے دیا ہے آگے ہمارے پاس آج کا گیاربا پرشن ہے تولسی داس نے مانس کو سب سے پہلے کس سے سنایا تھا مانس مطلب رام چندر شکل جو ان کا گرند ہے تو کس ماف کرے گا کس سے سنایا تھا تولسی داس نے سب سے پہلے رحیم رسکھان کیشب داس جا گنانان تو ساتھیو آپ کو تو پتائیے یہ پرشن کابی امپورٹنٹ ہے رکشان میں پوچھا گیا ہے سب سے پہلے رام چلیت مانس کو تو اگلا پرشن ہے ہمارے پاس باروہ پرشن اسے پڑھ لیتے ہیں ساتھیو کویتا کر کے تولسی نہ لسے کویتا پا لسی تولسی کی کلا یا پنگتی کس نے تولسی داس کے سمبند میں لکھی ربھار تندو حریش چندر ایوڈیا سنگھ اپادے ہریوڈ میتھی دی شرنگوپت یا شنکر پرساتو ساتھیو ایوڈیا سنگھ اپادے ہریوڈ نے لکھی ہے تولسی داس کے سمبند میں اگلا پرشن ہے تیرہا پرشن سمیرو کبھی تولسی داس کو کس نے کہا ہے رام چلیت مانس پر سب سے پراثم ٹیکا کس نے لکھی ساتھیو ٹیکا گارت ہوتا ہے کسی پستک کی بیاکھیا کرنا شوٹ میز سنگھ شیپ میں تو رام چلیت مانس کی جو ٹیکا ہے سب سے پہلے کس نے لکھی بینی مادر داس مطی رام جب مطی رم لکھ دیا گیا ہے ساتھیو ماف کریں گے یہ تھوڑی سی گلتی ہے اگلا ہے بابا رام چلیت داس یا بکھاری داس ساتھیو بابا رام چلیت مانس پر سب سے پراثم ٹیکا لکھی اگلا پرشن ہے پندرہ پرشن کس نے تولسی کے صحیح تیکو ویردوں ویردوں کا سامجہ سے کہا ہے رام چلیت شکر ہزاری پرساد ویردی ناگیندر رام بلا شرما تو ساتھیو رام چلیت شکر نے کہا ہے نیس اندھے یہ اتر بلکس صحیح ہے آگے سولہ پرشن ہے تولسی نے اپنی کن کرتنیوں میں کلی کال کا ورنن کیا ہے رام چلیت مانس کبیتہ والی یہ دونوں یا ان میں سے کوئی نہیں تو ساتھیو تیسرہ آپشن بلکس صحیح ہے ان دونوں مطلب رام چلیت مانس میں بھی اور کبیتہ کال میں بھی کلی کال کا ورنن انہوں نے ان دونوں کرتیوں میں کیا ہے ٹھیک ہے آگلا پرشن ہمارے پاس ستروا پرشن آج کا وروے رمائن وروے رمائن کی رچنہ تولسی داس نے کس کے آگرہ پر کی تھی رس خان رحیم باوہ رام چلیت بینی مادب پروین تو ساتھیو رحیم کے آگرہ پر کی تھی اٹھاروہ پرشن تولسی کی کون سی رچنا ایک جوتش گرنٹ ہے رام لیلا نحشو رام آگیا پرشن کبیتہ والی کبیتہ والی ریخ دیا ماں آپ کریے گا ساتھیو وروے رمائن تو ساتھیو صحیح اوپشن جو رہے گا اس پرشن کا وہ آئے گا رام آگیا پرشن کو جوتش گرنٹ بھی مانا جاتا ہے تولسی داس کا ابھی ہمارے پاس ہے تولسی داس کو ود دیو کے بعد سب سے بڑا لوک نائک کس نے مانا ہے تاسی کارسو سنگ گریر سن یا ہجاری پرساد ویتی تو ساتھیو تیسرا اوپشن بلکل سہی گریر سن مانا ہے گریر سن نے مانا ہے جرمن بدوان تھے ساتھیو اگلا پرشن ہے 20 مہ پرشن کلی کال کا بالمکی کس نے کہا تولسی داس کو اگر داس نے نابا داس نے کانچن چوہان یا ایشور داس نے ساتھیو دوسرا اوپشن بلکل صحیح ہے نابا داس نے کہا ہے ابھی ہمارے پاس آتیو 21 مہ پرشن ایسے دیکھ لیتے ہیں کس نے یہاں مطبیا کہ ہندی کعبے کی پروڑتا کے یوک کا ارمب گو سوامی تولسی داس کے دوارہ ہوا کس نے جمع دیا کہ ہندی کعبے کی پروڑتا کے یوک کا رمب گو سوامی تولسی داس کے دوارہ ہوا رام چندر شکل ہزاری پرساد ویدی مہ پرساد ویدی ناگی اندر ساتھیو رام چندر شکل نے مانا جے مطب ان کے دوارہ لکھا گیا ہے تولسی داس سمند میں اگلا پرشن ساتھیو 22 پرشن لالا سیتا رام کھوری شنکر دویدی ہزاری پرساد دویدی رام ریش ترپاٹھی رام درت بردوار جگ گھنپتی چندر گپت کے نصار تولسی داس کا جنم ستان کون سا ہے آگرا راجہ پور سوکر کھیت جسی ساتھیو سوکر کھیت جس کو سوروں بھی کہا جاتا ہے جن بدوانوں نے مانا ہے اتر پردیش کے جلہ ایٹا میں ستی تہج ستان ابھی ہمارے پاس 23 پرشن ساتھیو اس میں ہم نے بکلپ نہیں رکھے ہیں دیکھئے 23 پرشن گو سوامی تولسی داس کی گرو پرمپرہ کا کرم اس پرکار ہے سیدھا ہم نے اتر لکھ دیا ہے تو پرشن کے طور پر بھی لیجیے ساتھیو راگوانند راگوانند کے پاس آتے ہیں رامانند رامانند کس کے گروہ تھے انانتانند ٹھیک ہے ماہف کریے گا راگوانند ان کے ششے ہیں رامانند رامانند کے ششے ہیں انانتانند انانتانند کے ہیں نرحری نند یا نرحری نند بھی کہا جاتا ہے تو نرحری داس بھی ان کو کہا جاتا ہے ساتھیو اور ان کے ششے رہے تولسی داس ٹھیک ہے توسیداز کے گروہ اگر پوچھا جائے تو نرحریداز لیکن جو گروہ پرمپرہ جو جلتی آئی ہے تو یہ کافی امپورٹن ہے اس کو آپ جات کر لیجی کافی پر پرکشوں میں پوچھا گیا ہے ان کے بارے میں چوبیسوہ پرشن ہے مانک پرکرتی کے جتنے عدیق روپوں کے ساتھ گو سوامی جی کے حریدے کا راگاتمک سامجت سے ہم دیکھتے ہیں اتنا عدیق ہندی بھاشا کے اور کسی کبھی کے حریدے کا نہیں تو یہ احمد تلسیداز کے سمدھ میں کس کا ہے ہزاری پرساد ویدی مہاگر پرساد ویدی رام بلا شرما رام چندر شکل ساتھی رام چندر شکل نے کہا ہے بہت پنگتیاں انہوں نے اچھے اچھی تلسیداز کے سہیتے کے بارے میں جس تلسیداز کے بارے میں لکھی ہیں ساتھی پچیسوہ پرشن ہے ساتھی یہ وی کافی امپورٹنٹ ہے بارت برش کا لوک نائک وہی ہو سکتا ہے جو سمنوے کرنے کا اپار دھیرے لے کر آیا ہو سمنوے کی بات کون کر رہے ہیں ہزاری پرساد ویدی تو ساتھی ہو سیدھا اتر جو آئے گا ہزاری پرساد ویدی بھارت برش کا لوک نائک وہی ہو سکتا ہے جو سمنوے کرنے کا اپار دھیرے لے کر آیا ہو ساتھی اگلا پرشن 26 مہا پرشن ہے تلسیداز کو وشف معاف کرے گا جہاں پر شرشت کون بارے لکھ دیا گیا ہے تو وشف ایسے لکھنا ہے وشف وشروت وشروت آگے ٹھیک لکھا گیا ہے تو وشف وشروت جو ہے کس نے کہا ہے تلسیداز کو مہا بیر پرساد ویدی ادھے بانو سنگھ رام چندر شکل جا پھر بابو بلاب رہا ہے ساتھی ہو تلسیداز کو وشف وشروت جو ہے ادھے بانو سنگھ نے کہا ہے ساتھی ہو اگلے پرشن پر چلتے ہیں 27 پرشن ناج کا ہمارا کس نے تلسیداز کو ادھ پریکشاوں کا بادشاہ کہا ہے مہا بیر پرساد ویدی ادھے بانو سنگھ رام چندر شکل جا پھر بابو بلاب رہا ہے ساتھی ہو بابو بلاب رہا ہے نے کہا ہے ادھ پریکشاوں کا بادشاہ تلسیداز کو 28 پرشن پر چلتے ہیں ساتھی ہو تلسیداز کو روپکوں کا بادشاہ کس نے کہا ہے ٹھیک ہے تو رام چندر شکل اور ناجیندر ہجاری پرساد ویدی اور مہا بیر پرساد ویدی نے لالا بگوان دین اور بچن سنگھ نے ادھے بانو سنگھ اور بابو بلاب رہا ہے تو ساتھی ہو چوتھا اوپشن بلکل صحیح ہے ماف کرے گا یہ اوپشن میں نے گلت بول دیا تو جو صحیح اترائے گا وہ آئے گا تیسرا بکلپ ٹھیک ہے لالا بگوان دین اور بچن سنگھ نے تو ساتھی ہو اگلے پرشن پر چلتے ہیں 29 پرشن آگے ہمارے سامنے تلسیداز نے اپنے رچنائیں دوہا والی گیتا والی اور کبیتا والی کی بھاشا کیا رکھی ہے ملک کس بھاشا میں ان گرانتھوں کو لکھا ہے دوہا والی گیتا والی کبیتا والی آبدی کھاڑی بولی برج بھاشا جا پھر راجستانی تو ساتھی برج بھاشا میں لکھی ہیں تینوں رچنائیں تو ابھی ہم چلتے ہیں تیس میں پرشن پر آج کا ہمارا انتیم پرشن ساتھی تلسی داس نے رام چلت مانس کی رچنا کب کی تو پندرہ سو چوہتر اسوی پندرہ سو اٹھتر اسوی پندرہ سو چراسی اسوی پندرہ سو ستاسی اسوی ساتھی پہلا بکل پندرہ سو چوہتر اسوی بلکت صحیح ہے دو سال سات مہینے اور چھبیس دن کا سمی لگا تھا رام چلت مانس کو لکھنے کے لئے تلسی داس کو تو ساتھی جیتور ہے آج کے ہمارے تیس پرشن جو کی بہت یاد آپ مہاتپورن تھے کہیں نہ کہیں آپ کو جرور لاب ملے گا ان پرشنوں کا جات کر لیجی لکھ لیجی ان کی اتراب تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں آپ کسی انہے کبھی کے سمند میں جا آدھکال بھکتی کال جا آدھکتی کال کے سمند میں ہم آپ کے لئے جرور لے کر آئیں گے تب تک پرتکشا کریں اور ویڈیو اچھی لگے ہو تو لائک کمنٹ شیئر جرور کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں